موسیقی یو آکاش وانی جمعویں گوجری ماں خاص خبر سنگ اشتیاک احمد مصبا وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کیو ہے جو بھارت سرحدہ کی حفاظت کرن واسطہ پوری طرح باس صلاحیت ہے پولیس کا ڈریکٹر جنرل دلباگ سنگھ نے وادی کشمیر تھے ملیٹنٹوں کو صفائے کرن واسطہ تلاشی کاروائیاں مبادو کرن واسطہ کیو ہے وزیر داخلہ نے شہری ترمیمی قانون سی اے اے بارے احتجاجان کے دوران تشدد واسطہ حزب اختلاف کی نکتہ چینے کی ہے سرکار نے کیو ہے جو سی اے اے کے خلاف احتجاج ایک پروپیگنڈا مہم کے طور پر کیا جا رہے ہیں تیلیفٹینٹ گورنرگاہ صلاحکار فاروق خان نے بالی وڈ ناترگیب دیتی ہے جو بھی کشمیر مواپسی کریں انہوں نے کیو ہے جو کشمیر دہشتگردہ گتھار نہیں ہے خبران کی تفصیل سنگ پہلا محمد امین انجم وزیر دفاع رائینات سنگ نے قوم نا یقین دعائی ہو جی فوج بھارت کی سرحد گی حفاظت کرنے واسطے بات سلائیت ہے نامی دلی میں ایک تقریب کا حاشی اب رخوارین مائندہ نالگل کرتما پاکستان کی طرفوں جنگ بندی کا معاہدہ گی خلاف ورزی بارے ایک سوال کا جواب ما جناب سنگ نے کیو ہے جی بھارتی فوج صورتی حال نالیبرن واسطے ہر ضروری قدم چاہ رہی ہے اس تے پہلا وزیر دفاع نے دو ہزار اونی کا سلسلہ ما بہتر کارکردگی کی بنیادور رکشہ منتری ایوارڈ دیتا یہ انام آٹھ باق باق زمرا ما دیتا گیا جنما کنٹونمنٹ ایوارڈ کنٹونمنٹ بورڈ گا کامکاج کی بہتری تے دیویانگ بچان بارے مرکزان کی برکرہ ریو گیارہ شامل ہیں جنب کشمیر پولیس کا ڈرائٹر جنرل دلباگ سنگ نے وادی کشمیر تے ملیٹینٹنگو صفائیو کرنگی خاطر تلاشی تے کے رابندی آلی کاروائیاں ما بادو کرن واسطے کیو کال پولیس کنٹرولو نوم سنگر ما ایک آلہ سطحی میٹنگ ما صدارت کرتا ما ڈی جی پی نی افسران حکم دیتا جیوی اس گلن یقینی بنا میں جی قانون ور عمل کرنالا لوکانا انگی روزمرہ گی سرگرمی انجام دیتا ملے کسی قسم گی بے رامی نہ ہوئے انہانے پھر کیوئے جی لوکان کی حمایت لازمی ہے تے اجتماعی بنیادالا پروگرامانا ترجیح بنیادان ور کرائیو جائے تا جی متا تے متا لوکان کو تاون یقینی بنایو جا سکے اقوام متعداما بھارت کا مستقل ممبر سید اکبر الدین نے کیوئے جی سال دوزار انی اقوام متعداما بھارت کی موج کامیابیاں آلو سال رہوئے ایک خبر سا ایجنسی نلگال کرتا ما جناب اکبر الدین نے کیو جی سال دوزار انی نا بھارت کی دیشتگردی گیا خلاف موج ساری کامیابیاں تے دیشتگردی پھلان آلانا انصاف کا کٹہراما کھلا کرن بارے بھارت کا مضبوط ازائم گا طور ور یاد رکھو جائے گو انہانی کیوئے جی اکوام متعدا گی طرف پاکستان گی ایک تنظیم جیسے محمد گا سربارہ مسعود ازرنا عالمی دیشتگرد گی فیرست ما شامل کیو جانو بھارتی قیادت گا انصداد دیشتگردی بارے اقدام گی ترجمانی کرے انہانی مزید کیوئے جی ایسو پہلی بار ہوئے جی اکوام متعدا گا پندرہ بڑا ملکان ایک زبان ہو گئے چودان فروری دوہزار انی کا پلواما دیشتگرد حملہ گی مضامت کی انہانی کی وجہ حافظ سعید ندیشتگردی گی فیرست ویچوں بھارے کڈن بارے کوشتھاناوی بھارت نے اس سالنا کام بنانما اپنو کردار ادا کیو وزیر داخلہ مدشانی آج حضب اقتلاف گی پارٹیاں بارے الزام لائے ہوئے جیوے شہری ترمیمی قانون بارے لوکانا گمراہ کر رہی ہیں نمی دلی ماں گالبات کرتا ماں وزیر داخلہ نکیو ہے جی کانگرس کی سر براہی علی حضب اقتلاف پارٹیاں نے اس قانون بارے لوکانا اولجن پیدا کیئے جس کی وجہ تو دلی کا پورا من ماحول ماں بگاڑ پیدا ہوئے وزیر داخلہ نمزید کیو ہے جی وزیر اعظم نے اندر مو دینی ملک ماں کام کرنگو ایک نمو کلچر شروع کیو ہے حکومت نکیو ہے جی شہری ترمیمی قانون سی ایک ہے خلاف مکمل احتجاج تحریک کج سماج دشمن اناثر ترسیہ سے جماعتہ کی طرفوں اپنا مفادگی خاطر ایک پروپاگنڈا گہتور مہم چلا جا رہی ہے سرکار نے ذمہ دار شہریانہ اپیل کی ہے جیوے ایسا سماج دشمن اناثر کی کوششانہ ملک کو تانو بانو ترودنما کام جابی نہ ہونتے تو جائے شہری ترمیمی قانون کو بنیادی مقصد یہ ہوئے جی بھارت شہریانہ مذہب کو لحاظ کیاں بغیر کوئی نقصان نہ ہوئے یہ قانون صرف ان شئی برادریاں گا مایگرنٹاں گا متعلق ہے جرا جی مذہب کی بنیاد پر ستایا جان گا نتیجہ ماں گوانی ملکان تے بھارت آیا ہیں یہ قانون ان لوکانہ شہریت کو حق دے جرا جی ہندو کرسچن سیکھ بودھ جین یا پھر پارسی مذہب نال تعلق رکھیں اور پاکستان افغانستان تے بنگلہ جی اس نے بھارت ماں آگئے کتی دسمبر دوہزار چودہ تے پہلے گا بچیں لگاویں حکومت نے کیوا ہے جی یہ غلط ہے جی ان طرح ملکان تے بڑی تعداد ماں لوگ بھارت آ جائیں گا اور ملک کا وسیلنانگی سے رسائی کریں گا اس تے علاوہ کوئی بھی شخص جی رو کسے مذہب کی بنیاد پر پریشانی کو سامنو کرتا ہوئے وہ بھارتیا شہری بنن واسطہ درخواست دے سکے حکومتے ہند ایسی ارضیاں ورگور کرے گی تے اس طرح شہریت منظور کرے گی جس طرح جی پاکستانی گوئی یا ادنان سامی گا معاملہ ہوئے تھو اور انہانا بھارتی شہریت دیتی گئی تھی حال ہیما پاکستان گی ایک کالسرینہ پونچ ماں بھارت کے شہری بنائی ہو گیو جس نے بھارتی جنران آل شادی کی تھی فوج کا سربارہ جنرل بپن راوت نے آج شہری ترمیمی قانون سی اے اے بارے تا احتیاط جانگے دوران تشددگی نکتہ چینے کی ہے پارلیمنٹ تے شہری ترمیمی قانون پاس ہونتے بعد ہونالا تے شدد بارے ایک سوال گو جباب دیتا ماں جنرل راوت نے کیوں جے لیڈرانا چاہیے جے بھر لوکانا صحیح رستو دسیں نمی دلی ماں ایک تقریب گا حاشیہ بر خباری نماندانا لگل کرتا ماں جناب راوت نے یہ ہے میرے بچے کی آواز جب اس کا پیٹ بھرا ہو یہ ہے میرے آنک کے تارے کی کھیلتے ہوئے آواز یہ ہے میرے بچے کی آواز جب اس کو سانس میں تکلیف ہے اور اب جانتی ہوں اگر خانسی زکام کے ساتھ تیز سانس یا پسلی چلنے لگے تو یہ نیمونیا کے لکشن ہے ایسے میں گھرے لو علاج تو بلکل نہیں تورانت اس کو نزدیکی سواستی کیندر لے جاؤں گی نیمونیا نہیں تو بچپن صحیح لیفٹینٹ گورنر کا سلاکار فاروق خان نے فیلمان بارے سنت بالی وود نکی ہوئے جو وادی کشمیر نال اپنو دہائیاں پرانو رشتو استوار کرتا ماں کشمیر کا سیاحتی مقامات نا دنیا کے سامنے پیش کر گیا ایت کی سیاحت کی ترقی ماں اپنو کردار ادا کر ہے سلاکار موسوف کال شاہ ممبئی ماں یاروان محمد رفی آوارڈ پیش کرن بارے سپینڈن آرٹس کی طرفوں نکتہ ایک تقریب گا دوران بول رہا تھا بالی وود کا ستاراں ہدایت کاراں گلو کاراں تا فیلمی سنت کا پروڈیوسر تنار خطاب کرتا ماں جناب خان نے کیوں جہ جمہو کشمیر دیسگردی گتھار نہیں بلکہ سیلسفہ کی جنت ہے مگر بعد قسمتی علی گالی آیا ہے کہ بالی دنیا میں کشمیر باریک منفی ادراک قائم کی ہو گیا حالانکہ زمین سطح کی صورتحال بلکل وکری ہے انہوں نے فیلم برادرین اپیل کیا جوہے جمہو کشمیر میں اپنی فیلمہ کی شوٹنگ کر گیا بالی وود تا کشمیر کا پرانہ رشتہ بحال کریں اور مرکز انسام علا علاقہ جمہو کشمیر کا سیلسفہ کی ترقی ماپڑو کردار ادا کریں جناب خان نے محمد رفی ایوارڈ کا سلسلہ میں تقریب نکت کرن علا ناوی اپیل کیا جوہے ایوارڈ بارے اگلی تقریب جمہو کشمیر ممناکت کرامیں تانچہ جمہو کشمیر نا سیلسفہ کا ایک محفوظ مقام کا طور اور ترقی دیتی جا سکے مرکزی وزیر سیت خرش وردن نے کیوں ہے جو مرکز ملک پارتیں خواہشمند زیلانگا پچھتر اسپتالہ نام مرحلہ بار طریقہ نال میڈیکل کالجہ متبدیل کرن کو مرصوب ہو بنا رہی ہوئے انہوں نے کیوں ہے جو اگلی پانچ برہ کے دوران انونجہ اسپتالہ نام میڈیکل کالجہ متبدیل کرن کو حدف تحقی ہو گئے ہوئے وزیر محصوف نے کیوں ہے جو آیو شمان بھارت سکیم کے تحت مرکز نے ملک پارمان ڈیڑھ لکس سیت مرکز قائم کرن کو منصوب ہو بنایا ہوئے پنجی ہزار ایسا یونٹ پہلا ہی قائم کیا جا چکا ہے عام نومان کی صورتحال میں بھیدری تل لوکانہ بڑا شہران کی طرح پولیس کی فوری امداد یقینی بنان واسطہ ہے ادھنپور پولیس کی طرفوں زلہ ماں بیٹ نظام قائم کیا جا رہے ہوئے اس گلگو اظہار ادھنپور کا ایس ایس پی راجیف پانڈے نے آل انڈیا ریڈیو کا ادھنپور کا نمائدن الگلبات کے دوران کیو انہ نے کیو اج اس نوہ نظام کے دوران ادھنپور زلہ نہ سنتالی بیٹس ماں تقسیم کیو جاگو تہار ایک بیٹ کو نمو انچارج بیگو انہ نے کیو ڈی جی پی سر اور آجی پی سر کی بھی بیٹ سسٹم کو آپ رباوی طریقے سے لاغو کریں جیسے بڑے شہروں میں اور میٹرو سٹیز میں ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے پورے ڈسٹک میں خاص ادھنپور شہر ریمبل چینانی اور رامنگر میں یہاں پر ہم الگ الگ بیٹ باکسز بنا رہے ہیں جیسے ایک سرٹن ایریا کچھ گلیاں کچھ محلے یہ مل کر کے ایک بیٹ بنتا ہے تو اس میں بیٹ باکسز جو آلیبل ہوں گے وہاں پر کنسنٹ بیٹ انچارج چاہے وہ سامنسپیکٹر ہے یا تو اگر ایویلیبلیٹی نہیں ہے تو ہیڈ کانسٹیبل لیول کا ہی افسر کیوں نہ ہو وہاں وہ ایویلیبل رہتا ہے اور لوگ اس کے پاس بجائے تھانے کے اور کسی چیز میں ڈیلے ہونے کے وہاں پر کنٹیکٹ نمبرز دیئے ہیں وہاں پر آدمی ایویلیبل ہوگا تاکہ ہمارا ڈیلیوری میکنیزم جو ہے فاسٹر اور سمودر ہو پائے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے کیو ہے جہ سوامی ویوکنند کو نظریو تا جوش کم تا ملکہ نوجوانا نے تحریک بخشتو رہ گو وی اج سویرہ تاملاڈو گی کنیا کماری ماں ویوکنند راک میمرویل باریک گولڈن جوبلی تقریبات سنگ خطاب کر رہا تھا انہ نے کیو ہے جہ سوامی جی نے شکاگو واسطے اپنو مشہور سفر شروع کرنے پہلا کنیا کماری ماں تیاران کو چلو کیو انہ نے شکاگو ماں مذہبہ مارے عالمی کانفرنس سنگ خطاب کرنو تھو جناب کووین نے اس یادگار برے خصوصی تعریفی الفاظ ظاہر کیا قابل ذکر ہے جہاں یادگار ایک چٹان ورطا میر کی گئی ہے جی ترہ سمندرہ کو ملافو ہے تراغ یادگار ہر برے بڑی تعداد ماں لوکن اپنے پاس سہمت ہو جو کر ہے بعد ماں صدر جمہوریہ نے رامائن تیمہ بھارت بارے خصوصی سمیت بسری نمائش کو دورو لائیو یا نمائش کنیا کماری ماں ورکانان در کے اندر احادہ ما منکت کی جا رہی ہے خاتین در بچوں کی ترقی بارے وزارت نے خاتین گی پلائی بیتری واسطہ انفرادی طور یا پھر تنظیمان کی طرفوں کیا گیا کام گا سیلا ماں دیتا جانالا ایوارڈ جنی ناری شکتی پرسکار دوہزار انی واسطہ درخواست منگی ہیں قومی سطح کو جو ایوارڈ ہر سال دبی کچلی پسماندہ تک کمزور کالسرین نبا اختیار بنان بارے انفرادی طور گروپان کی صورت میں یا تنظیمان کی طرفوں کیا گیا کام گا سیلا ماں دیتا جان آئندہ سال یعنی آٹھ مارچ دوہزار بینا خاتین گا عالمی دن گا موقعور چالی گا قریب ناری شکتی پرسکار دیتا جانگا اس ایوارڈ کی تفصیل اہلیت تا اس بارے رہنمائی حاصل کن باست ہے درخواست دین کی آخری تاریخ آئندہ ساتھ جنوری مقرر کی گئی ہے جمہ کشمیر گجربکروال کانفرنس کا جنرل سیکریٹری محمد یاسین پوسوال نے جمہ کشمیر کا لیفٹینٹ گورنر گریش چندر مرموتی اپیل کی ہے جہاں قبائل ہی زیلی منصوبہ یعنی ٹی ایس پی کا تیعت تاولہ تو تاولہ رگمات واقظار کیجئے انہا نے سرکارت نے اپیل کی ہے چیخانہ بدوش گجربکروال لوکہ کی باز عبادکاری کی جہاں ناڑے انہا کا بچہ کی تعلیم و تربیت کا خاطر خبندوبست کیا جائیں شہید نائک سورن سنگھ بدھوریہ گو اٹھار مہیوں میں شہادت آج انہ کا آبائی گران رنجاری ویجیپور سامبہ میں منائے گئو جس دوران شہید گا کمبہ گا افراد فوجی جوانہ سر پینچہ تے پینچہ اور مقامی لوکہ نے شہیدی جادگار ور پھل چاڑ گیا انہا خراجی اقیدت پیش کیو شہید سورن سنگھ نے 26 دسمبر 2001 نا بشمبر بارڈر ابھور پنجاب ماں اپریشن پراکرم گا دوران اپنی جان نچھاور کی تھی وے دس یکلائی انفینٹری ماں اپنی خدمات انجام دے رہا تھا اس کے نالی گوجری ماں خبران کو یوب لیٹن ختم ہو موسیقی